ویلکم ہمارے فری ٹیکنیکل ٹرینی کورس میں تو آج ہم بٹکوین کی انالائیسز کریں گے آپ کو بٹکوین میں بائے کرنا چاہیے یا سیل کرنا چاہیے ابھی آپ کو کون سی پوزیشن اوپن کرنی چاہیے ہم کافی دیر سے دیکھ رہے ہیں تقریباً تین چار دن ہو گئے ہیں بٹکوین جو ہے وہ کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک مقصود رینج میں گھوم رہا ہے تو ابھی ہمیں بائے کرنا چاہیے یا سیل کرنا چاہیے ایک اچھا خاصہ اس میں ہمیں پمپ دیکھنے کو ملے اگر آپ غور کرے نا تو کافی پوزیٹیو نیوز آنے کی وجہ سے بٹکوین نے کافی اچھی خاصی کوریشن یعنی کہ اپنے آپ کو کافی اچھا خاصہ ریکاور کیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی پرائس پریڈکٹ کروں میں آپ کو پہلے لیولز لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے آپ دیکھ سکو کہ مارکٹ کیسے کیسے موپ کرے گی ٹھیک ہے تو فرسٹ لیول ابھی جو ہمارے پاس سکرنٹ بن رہا ہے جہاں پر یہ بار بار سپورٹ لے رہا ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جو اس کا ڈیمانڈ ایریا کنسیڈر کیا جا رہا ہے وہ کون سا بن رہا ہے ہمارے پاس چھبیس ہزار تین سو اکتیس ڈولر کی رینج میں تو فرسٹ لیول جو ہم پلیس کریں گے وہ اس لیول کے اوپر لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ میں نے ایک لائن لگا دی ہے تو یہ جو ایریا ہے نا ہمارے پاس یہ most strong spot کے طور پر کام کر رہا ہے یعنی کہ یہ ایریا ڈیمانڈ کے طور پر کام کر رہا ہے اگر آپ دیکھوں گے نا تو ادھر بھی اس ایریا کے اوپر مارکٹ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کروا رہی ہے جو بائرز ہیں وہ مارکٹ کو اوپر رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے سیلرز تھوڑے جیے اگریسیو ہوتے ہیں لیکن جو بائرز ہیں وہ آل ریڈی آپٹیمیسٹک ہیں اگر پریویس کے بعد کی جائے تو کافی اچھا زون یہ پچھلی مرتبہ بھی رہے ہیں یعنی کہ ادھر کافی دیر کے بعد ایک دانورڈ بریک آر دیکھنے کو ملا ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ نیکسٹ سپورٹ سے مارکٹ سہارا لینے کے بعد یعنی کہ جو نیکسٹ ڈیمانڈ ایریا اس سے سہارا لینے کے بعد مارکٹ پھر اوپر کی طرف اچھلتی ہے تو خیر ایک اور دیکھتے ہیں سیم ایز ایٹ یہ ہمارے پاس یہ ہے جہاں پر مارکٹ انسولیڈیٹ کر رہی ہے اور سیم ایز ایٹ اسے ایک پیچھے اسی طرح مزید ہم دیکھتے جائیں گے تو ہمیں پیچھے بہت زیادہ ڈیمانڈ ایریا ملتے جائیں گے اور سب سے موسٹ ایمپورٹن بات اب جو نیکس ہمارے پاس ریزیسٹنس ایریا ہے وہ ہمارے پاس چھبیس ازار ساسو چھاسی ڈالر کی رینج والا یہ والا ایریا جہاں سے بیٹکوین ریجیکٹ ہو رہا ہے تو ہم ایک ایریا چھبیس ازار ساسو چھاسی ڈالر کے اوپر لگاتے ہیں اور اس سے بھی میجر ایک بڑی ریزیسٹنس جس کو اچیو کر سکتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ ہمارے پاس یہ والا ایریا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کم از کم چار سے پانچ مرد بیٹکوین جو ہے وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے فرسٹ ہمارے پاس یہ سیکنڈ ہمارے پاس یہ زون ہے سیم اسی ایریا میں سیم اسی زون میں دیکھیں ریجیکشن دیکھنے کو ملی ہے سیم ایز ایٹ ادھر اب یہ دیکھو یہ والا ایریا جہاں پر کنسولیڈیٹ کر رہا ہے سیم ایز ایٹ ادھر سے بھی ریجیکشن آپ دیکھو کہ یہ کتنا ایمپورٹنٹ زون ہے جہاں سے بار بار بیٹکوین ریجیکٹ ہو رہا ہے کبھی کنسولیڈیٹ کر رہا ہے کبھی سہارا لے رہا ہے تو یہ جو ایریا ہے ٹھیک ہے سیس ہزار تقریباً آلماس چار سو پانسو ڈولر کی رینج بن رہی ہے تو یہ جو ایریا موسٹ ایمپورٹنٹ تو ہم اس کے ساتھ ہی ایک اور ایریا ہے ادھر ڈرا کر دیں گے ایک لیولز لگا دیں گے اوکے ادھر ہم ریکٹینگلز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ایک پرومیننٹ چیز آپ کو مل سکے تو آئی ٹھنک یہ والی رینج ہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں اس کو کور کر رہا ہوں تو یہ سیس ہزار چار سو باون ڈولر سیس ہزار چار سو کہلیں کہ ساٹھ ڈولر اس رینج میں یہ ہمارے پاس ایریا بن چکا ہے اور اب اس سے بھی چھوٹی ایک سپورٹ کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس یہ والا ایریا بن رہا ہے ادھر ہم سیمپلی ایک لیولز لگا دیتے ہیں اب دوستو یہ ہم نے سارے کے سارے جو لیولز ہیں وہ ڈرا کر دیئے ٹھیک ہے میں نے ریسیٹ چارٹ کو کی اب بیٹکوئن پمپ کرے گا یا ڈمپ کرے گا یہ انمانے دوستو اگر بیٹکوئن اس لیول کو بریک کرتا ہے تو نیکس ہمارے پاس یہ والا ایریا ہوگا پچھے سا چھے سو ٹھائس ڈالر کی رینج اگر بیٹکوئن بریک آؤٹ اوپر کی طرف دیتا ہے تو نیکس ہمارے پاس ریجیکشن زون یہ والا بن رہا ہے ستہائس ڈو سو پچاس ڈالر سے لے کر چار سو سکسٹی ڈالر تک یعنی کہ چار سو ستر ڈالر کی رینج کہہ لیں اب جس طرف بھی یہ بریک آؤٹ دے گا بریک آؤٹ دے اوپر کی طرف تو ہمیں بہت بڑا موب دیکھنے کو ملے گا میں آپ کو سکیلپ ٹریٹ کے لیے چھوٹا ٹائم فریم دکھاتا ہوں جس طرح وان آور کا بھی دیکھتے ہیں اور پندرہ منٹ کا بھی ہم ٹائم فریم دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے ابھی فور آور کا ٹائم فریم تھا تو آپ کو رینج ڈیسائیڈ کرنے میں اور لیولز لگانے میں آسانی رہی گی تو جب آپ بڑا ٹائم فریم اوپن کرو گی لیکن جب بھی آپ نے ٹریٹ میں انٹری لینی تو پھر آپ کو چھوٹے ٹائم فریم کے اوپر شیفٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آیا کہ مارکٹ اب ایک رنڈ کہاں پر موب کر رہی اب آپ دیکھو بڑے ٹائم فریم میں ہم نے لیولز لگا دی ہیں لیکن چھوٹے ٹائم فریم میں آپ دیکھیں گے کہ ہم سیم ایز جیسے کہ ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ اسی زون میں اس رینج میں موب کر رہا اب جس طرف بریک آؤٹ ہوا تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک اچھا خاصا ہمیں والیم دکھائی دے گا زیادہ تر اگر مارکٹ میں کوئی پوزیٹیو نیوز نہیں نہ آتی تو ہمارا چانس ہے کہ بیٹکوئن نیچے کی طرف موب کرے گا اور کافی اچھا خاصا ڈمپ ہمیں دیکھنے کو ملے گا دوسری طرف ویلز یا انسٹیوٹو وہ آپ کو ٹرپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹا ٹائم فریم ہے اسی طرح اگر آپ پندرہ منٹ کے ٹائم فریم کے اوپر موب کرتے ہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ کلائرٹی آپ کو مل جائے گی سکیلپ ٹریٹ کے لیے اب ڈالر کا چارڈ لاس پر دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم الویدہ کرتے ہیں ابھی ڈالر آپ دیکھ سکتے ہیں بوٹم میں موب کر رہا ہے ڈبلیو پیٹرن بننا چاہے ٹھیک ہے ڈبلیو پیٹرن بننا چاہے لیکن ابھی یہ ریجیکشن زون میں مل رہا ہے اب اگین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریپل بوٹم کو کور کر رہا ہے سیم وان ٹو اور تھری ٹریپل بوٹم بھی ایک ریورسل پیٹرن ہوتا ہے اور یہ عام طور پر بوٹم میں ہی ہمیں ملتا ہے ہمیں کلیٹ ہونی چاہیے کہ یہ ڈیمانڈ ایریا میں ہی ملے گا اب ادھر سے اگر پمپ کرتا ہے تو یقینن آپ کو پتا ہے کہ جب بھی ڈالر پمپ کرے گا تو بیٹکو ان کو ڈمپ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ ڈی ایکس وائے کے ساتھ یعنی کہ ڈالر کے ساتھ انورسل ریلیشن ہے تو چلو دیکھتے ہیں اب بریک اوٹ کس طرف ہوتا ہے اور ری ٹیسٹ انٹری ہاں اگر آپ بریک اوٹ انٹری نہیں لینا چاہتے تو ری ٹیسٹ انٹری کا ویٹ کریں جب مارکٹ ری ٹیسٹ کریں آپ اس دوران ٹریڈ لے سکتے میرے کہنے کا مطلب ہے اگر فور ایگزامپل بیٹکوئن نیچے کی طرف گرتا یہ بریک اوٹ ہو گیا آپ نے ابھی ٹریڈ نہیں لی لیکن تھوڑا سا جیسی ری ٹیسٹ کر کے پھر نیچے کی طرف موف کرتا پھر آپ ٹریڈ لے لیں ٹھیک ہے اس طرح یہ ری ٹیسٹ انٹری مانی جائے گی سیم ہے از اوپر کی طرف بریک اوٹ ہو گیا تھوڑا سا پھر وہ ری ٹیسٹ کرنے آتا ہے تو پھر اوپر کی طرف وہ موف کر جائے گا تو فوکس رکھیں تھوڑا سا دیکھتے رہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو